بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یہ جو بیلڈنگ ہے نا امی کے گھر سے واپس آتے وقت اور میرے گھر سے واپس امی کے گھر جاتے وقت مجھے اتنی پسند ہے کہ میرا بس دل چاہتا ہے کہ میں ہی بھی اپنا گھر لیلوں دعا کیجئے کیا پتہ آپ لوگ کی دعاں ہیں اللہ تعالی جلدی سن لے خیر ہم لوگ جا رہے تھے گھومنے سارے میرا بہنوئی بھی آیا ہوتا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ سارے بچوں کو لے کر باہر جائیں گھومنے تو یہاں ہم آگئے تھے ڈالمن مال اور ازلان اتنا ایکسائٹیڈ تھا نا ازلان گھومنے پھرنے کا بہت شوقی نورملی بھی بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ بس کتن ممی let's go for shopping اب shopping کیا کرنی ہے ایک جوز اور ایک جبز خیر یہاں وہ یہ پانی دیکھے اتنا ایکسائٹیڈ تھا نا وہ چھانے کے لیے ہمارے ساتھ واپس چلنے کے لیے تیار نہیں تھا بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں پہ رہے خیر پھر اس کو ہم لوگ منع بتا کر لے کر آگئے اپنے ساتھ اور یہاں اصل میں ہم لوگ آئے تھے سب سے پہلے تو ہمارا تھا کہ ہم لوگ balling کریں گے تو یہاں ہم لوگ زنبات آئے تھے اور ازلان آتے ابھی ہم نے card refill بھی نہیں کر آئے تھا اور ازلان جو ہے نا وہ خوشی خوشی جو ہے وہ خاص کر ان چیزوں میں بہت خوش ہوتا تھا جس میں جس میں جو ہے وہ چپس ہو یا پھر کوئی لولی پاپس ہو یا کوئی ٹوائے وغیرہ مل رہا ہوتا تو وہ اس میں بہت خوش ہوتا ہے اور یہاں یہ والا گیم دیکھ کر نا مجھے اتنا یاد آیا تھا پہلے پہلے بس ہوتی تھی اور اس کے اندر ہم لوگ یہ والا جھولا انجوائے کرتے تھے خیر اب ایڈوانس چیزیں آگئی نہیں ہیں تو اب ایسے ہی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں ناچوس کھارتے تھے اچھا مجھے ناچوس بالکل نہیں پتن پتنے لوگوں کو ناچوس کیسے پتن آ جاتے ہیں اور یہ جھولا دیکھ کر تو نا مجھے پہلے ایک بس آتی تھی بس کے اندر بیٹھ کے اس طرح سے بند کرتے تھے اور اس کے اندر بہت ساری لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ایسے سرکل سرکل میں گھومتی تھی لیکن یہ تو بہت ساری صرف سرکل میں نہیں اب ڈاؤن ہر طرح سہل رہی تھی اور شاید اس میں 3D بھی کچھ تھا کیونکہ ان لوگ نے گلاسز بھی پہنے ہوئے تھے اور گلاس جو انا اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان بیچاروں کے موں میں سمال ہی نہیں رہے تھے بار بار گر رہے تھے اور یہاں محمد جو انا وہ پکڑ کی بیٹھا بیچارہ اس کا لازمی وہ چھوٹا بھی ہے اور اس کا فیس بھی چھوٹا ہے تو گلاسز اس کو فٹ نہیں آ رہے تھے خیر اس کو دیکھ کے مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا تھا اور میں تو کبھی نہ بیٹھوں اس طرح کی رائٹ میں مجھے بتائے گا کس کس کو یہ رائٹ پسند دے اور کون کون بیٹھنا چاہتا ہے اس رائٹ میں ہاں تو میں بتا رہی تھی ہم لوگ بالنگ کے لیے آئے تھے لیکن بالنگ میں ویٹنگ اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا کینسل اور پھر ہم نے سوچا صرف بچوں کو انجوائی کروا لیتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ بات میں کبھی انجوائی کریں گے اس کے بعد یہاں تو اس سن بعد میں بچوں کا اتنا زیادہ نہیں تھا تو ہم لوگ اوپر فوٹ کورٹ کے سامنے جو سن بعد تھا پھر ہم وہاں بچوں کو لے گئے اور بچوں نے وہاں بہت زیادہ انجوائی کیا اور ازلان کو یہ والا گیم بہت بہت پسند آیا تھا منینز والا اس نے یہ گیم دو دفعہ کھیلا اور یہ اور بھی زیادہ کھیلنا چاہتا تھا بٹ میں چاہ دی تھی یہ باقی چیزوں کو بھی ایکسپلور کریں تو یہاں پہلے اس کا سکور بنا تھا 11 اور سیکنڈ ٹائم جب اس نے کیا تو اس کا سکور بنا 23 اور یہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا تو بارہ شروع ہونا چاہتا لیکن میں اس کو آگے لے آئی اور یہاں میں نے سوچا چلے میں بھی 1000 ٹکٹس نکالتی ہوں اور نکلے 10 میرا کبھی بھی زیادہ ٹکٹس نہیں آتے آہیان میں آئے تھا ورنہ اس کے تو اتنے 1000 زیادہ ہیں اس کے بعد سب کھیل رہے تھے اور مجھے چاہیے تھے یہاں سے مکس تو میں منیسو آگئی آگے چل کے دکھاؤں گی مجھے کس طرح کے مکس چاہیے تھے خیر مجھے مکس تو ملے نہیں میرے مطلب کے لیکن ازلان کو جو ہے اس کے مطلب کے ٹائز ضرور مل گئے تو ازلان کی عادت یہ ہے کہ اس کو میں نے شروع سادہ ڈلوائی کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز لینی ہے تو یہاں وہ باہر بڑھنا اپنی چیزیں چینج کتا جاتا تھا تو یہ والے جو بڑے والے باؤلز ہیں جس میں سوپ وغیرہ ہر چیز پی جا سکتی ہے لیکن اس میں اتنے فیسز بنے ہوئے تھے تو میں نے اس وجہ سے یہ نہیں خریدا مجھے پلین میں چاہیے تھا اور بچوں کے ٹائز بھی یہاں میری سوپ میں بہت زبردست تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے اور ازلان نے پہلے تو یہاں یہ پسند کیا اس کے بعد دوسری چیز پہ تیسری چیز اور جو چوتھی چیز اس نے فائنلی پسند کر لی وہ میں آپ کو گھر پہ جا کر ہی دکھاؤں گی بس یہاں سے فری ہوئے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سندھ بعد میں آگئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ازلان کو چیزیں نکل رہی ہو تھی ٹائز ہو گیا چپس ہو گئی اور کینڈیز ہو گئی تو پہلے والا جو ہم نے کیا تو اس میں اس کے لئے کینڈیز نکلی تھی چوکلٹس کینڈیز کوئی پانچ چیزیں نکلی تھی تو ایکسائیٹمنٹ میں اسے دوبارہ اسے کرنا تھا لیکن سیکنڈ ٹائم پہ نہیں نکلی اور اس کے بعد ازلان نے پیانو والا کیا اس میں بھی ازلان کو بہت مزا آیا ٹائم میں دی اور سیکنڈ ڈیزوے میں اچھیکل گا کیوں کہ اس کو سمجھ میں آنے لگگ گئی اور اس میں اس کو سکھا رہا دی ٹکٹس کیسے نکالتے ہیں وہ بیش میں سے توڑ رہا تھا آیا نے تو خیر بہت زیادہ انجوائی کیا دیکھئے پھر ہم آگے تھے پھوٹ کورٹ اور یہاں ہم لوگ نے آرڈر کر دیا تھا کچھ چینیز تھا اور کوریان چکن تھی کیف سی کے بغیر تو ہماری میل پوری نہیں ہوتی کسی بھی حال اور یہ پتہ نہیں کیا تھا مجھے نہیں معلوم اور ازلان نے کیا کھایا تھا ازلان کو بہت پسندے بہت پسندے جو کوٹ ہوئے بہت ہوتے ہیں وہ بہت شوق سے کھاتا ہے اور مجھے یہ کوریان چکن بہت پسندے تو ہم دونوں ماں بھٹا نے بڑا انجوائی کیا اور باقی سب نے بھی کھانا بہت انجوائی کیا اس کے بعد ہم یہاں پاپکورنز لینے آگے تھے اور یہاں اتنے سارے ویلیورز تھے مطلب میں بہت وقت کے بعد آئی ہوں تو میں نے اتنے سارے فلیورز پہلے نہیں دیکھے تھے پاپکورنز میں اور بچے بھی یہاں بہت خوش تھے اس کے بعد بس پھر ہم لوگ گھر واپس شہرے گئے تھے اور گھر آنے کے بعد ازلان نے مجھے اب آیا بھی نہیں اتارنے دیا اور اس میں ہی اس کو جو اپنا گفٹ اوپن کروانا تھا اور یہاں میں اس کو اس کا گفٹ بھی اوپن کر کے دے دیا تو اس نے لیا تھا گھوم پھر کر اینڈ میں ازلان کو کار ہی پسند آتی ہے اور اس کو یہ ٹرک پسند آیا تھا تو بتائیے کون کون چاہتا ہے گھومنے اور بچوں کو ٹوئیز دل آ کر لکھ کر آتا ہے ہمارے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے تو بتائیے گا کس کس کو یہ بلوک پسند آیا ہمیں تو بہت ہی مزایا تھا اس دن بہت انجوائی کیا تھا ہم لوگوں نے بس بالنگ نہیں کر سکے اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ میرے بہنوئی کے جانے سے پہلے ہم ایک بار اور بالنگ کر کر آئیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی